دوستو اسلام علیکم میرا نام ہے علی اور میں آپ کو اس چینل پر روحانی علم اور وظیفے اور مختلف جو مسلم سائل ہوتے ہیں روحانی علم کے ریلیٹڈ ان کا حل آپ کو بتاتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہم اربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز جو لوگ دیکھتے ہیں اس چینل کو تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پر روحانی علم کی ایک پوری لسٹ اپلوڈ کرنے لگا ہوں انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر آپ یہاں پر بہت ساری ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اس چینل کو ان سبسکرائب مت کریں چلیں آج میں آپ کو ایک ایسے تویز کے بارے میں او رہ کے اسی طرح ایک وظیفے کا بارے میں بتانے لگا ہوں جو بہت ہی خاص ہے آپ جانتے ہوگا کہ یوٹیوب پر بہت سارے عمل ہیں بہت سارے تویز ہیں لیکن آپ عزماتیں ہیں وہ کام نہیں کرتے ہیں داری بات ہے اسی طرح ہزاروں کتابیں اگر آپ لائبریری میں دیکھیں گے تو بہت ساری کتابیں ہیں انٹرنیٹ سے دیکھیں گے تو بہت ساری کتابیں ہیں لیکن کون سی کتاب درست ہے یا وہ اثر کرے گی یہ کسی کو نہیں بتا لیکن میں آپ کو اس چینل پر وہ تویز یا وہ وظیفہ بتاتا ہوں جو سو سے زیادہ لوگوں پر عزمائی ہوا ہوتا ہے تاکہ عزمائ کر پھر آپ کو بتاتا ہوں چلیں ابھی اس وقت میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک تویز کے بارے میں ساتھ ہی ایک وظیفہ ہے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک دل بنا ہوا ہے یہ ایک دل نہیں ہے پورا ایک نقش ہے پورا ایک تویز ہے لیکن روحانی تویز ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک صاف سترے صفے کے اوپر اس تویز کو آپ نے بنا لینا ہے بنانے کے بعد کیا کرنا ہے صورت کو سر کو بہتر مرتبہ صرف اس کے اوپر آپ نے پڑنا ہے دیان رہے کہ اس تویز کی اندر فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے یہ چیزیں نہیں لکھنی یہاں پر اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام پھر اس کا نام جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے پھر اس کی ماں کا نام آپ نے لازمی یہاں پر لکھنا ہے یاد رکھیں تصویریں یہاں پر استعمال نہیں ہوتی کیونکہ یہ کوئی بلیک میجک یا کوئی تلسمی علم یا کوئی سفری علم نہیں ہے یہ روحانی علم ہے یہاں پر نیت اچھی ہونی چاہیے لیکن علم کرنے سے پہلے درود ابراہیم لازمی پڑھئے گا چلیں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ یہ تویز پورا لکھ لیں گے بہتر مرتبہ اس کے اوپر صورت کوسر پڑھ کر پھوک مار لیں گے نہ پھر آپ نے اسے تویز کی شکل دے دینی ہے یعنی آپ نے کسی موچی کے پاس چلے جانا اسے کہنا اسے چمبرے میں پیک کر دے یعنی تو خود دیکھ لوہے کا تویز لے کے آئے اس کے اندر اسے پیک کر لیں پیک کرنے کے بعد آپ اسے اپنے گلے میں پہلے چتنی دیر یا آپ کے گلے پر یا آپ کے بٹوے کے اندر یا آپ کے جو پرس ہے اس کے اندر رہے گا یا آپ اسے اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیں گے چب تک یہ آپ کے بازو کے ساتھ باندھا رہے گا یا آپ کے گلے میں رہے گا اس وقت تک آپ کا لور آپ کے اوپر ایسے پاگل ہوگا جیسے ایک نیا نیا عاشق کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہوتا ہے بقایا اتنی تفصیل کے تفصیل تو میں آپ کو بتانے نہیں لگا لیکن جتنی جو اہم باتیں تھیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر مزید اسی طرح کوئی اور چیز روحانی علم کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی علم کروانا چاہتے ہیں تو یہ میرا نمبر ہے اس نمبر پر مسترابتہ کر لیں بہت زیادہ شکریہ یہ ویڈیو لاس تک دیکھنے کے لئے